اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو مائی چینل جوئن پاکستان نیوی تھرہو شورٹ سرویس کمیشن کورس دوہزر بائس کا بی بیچ ہے اور اس میں میل بھی اپلائے کر سکتے ہیں فی میل بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور آل پاکستان آپ چاہے گاؤں سے ہو چاہے دہات سے چاہے جہاں سے بھی شہر سے جہاں سے بھی ہیں آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو آل ڈیٹیلز ریلیٹیڈ آج کی ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کروں گا یہاں تک کہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اس میں اپلائے کیسے کرو گے اور خود کی ریجسٹریشن خود کے موبائل سے کیسے کرو گے تو سب کچھ بتاؤں گا آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور جو بھی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرونا انہیں اچھے سے سمجھ لینا ہے اور ویڈیو مکمل دیکھنا پھر ہی تمام باتوں کی سمجھ آئے گی تو چلتے ہیں سٹارٹ کر لیتے ہیں میں ہوں لیپ ٹوپ پر اور جو میتھڈ ہے وہ سیم ہی ہے موبائل کا بھی سیم ہے اور لیپ ٹوپ کا بھی سیم ہے آج میرا موبائل چارجر نہیں تھا اور ابھی انانسمنٹ دینا تھی تو میں نے چاہا کہ آپ کو لیپ ٹوپ سے ہی دے دیتا ہوں نہیں تو میں ایسی انانسمنٹ اونلی موبائل پر ہی کریئٹ کرتا ہوں تو سب سے بہلے آپ دیکھ لیں برینچیز بہت زیادہ بہت زیادہ جابز ہیں جن میں آپریشنز کے ایوییشن ابھی آپ کو ان تمام چیزوں کی سمجھ نہیں آئے گی آپ کو سمجھ کیسے آئے گی آپ اونلی سے دیکھیں میں آپ کو اپلائے کا میتھڈ بتاتا ہوں اس میں آپ کو تمام چیزوں کی سمجھ آئے گی وہاں پر کریٹیریا ڈیٹیل سے ہے آپ تمام چیزوں کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں ابھی اونلی یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس ایڈورٹائیسمنٹ سے کہ آپ کی جو کولیفکیشن ہے نا وہ ان میں سے کس سے ریلیٹیڈ ہے آپ انگلیش فیزیکس میت پاکستان سٹڈی آئی ٹی کمپیوٹر اچھا جن کے ساتھ ایم لکھ ہوئے یہ میل کے لیے ہیں جن کے ساتھ ایف لکھ ہوئے یہ فی میل ٹھیک ہے یعنی میل فی میل دونوں اور یہاں پر میل فی میل آنلی میل ٹھیک ہے اس طرح سے آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں ابھی سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ اس ایڈورٹائیسمنٹ کو کیسے نکال لیں گے کیونکہ ایڈورٹائیسمنٹ نکلے گی تو آپ آسانی طور پر دیکھ سکتے ہیں نا کرنا ہے اور ویٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس نا کچھ اس طرح سے کرائٹیریہ آئے گا اور اسے میں بھی زوم کر لیتا ہوں یہ بلکل ایسا کرائٹیریہ آئے گا اس میں آپ نے تھوڑا سا نیچے جانا ہے موبائل میں بھی بلکل ایسا ہوگا اور لیپ ٹوپ میں بلکل ایسا ہی ہے تو آپ کو یہاں پر ایڈورٹائیسمنٹ ملتی ہے ایڈ ایس ایسی بیچ اور دوہزار بائس بھی اور کلک ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ جو ایڈ والی اپشن ہے نا اسے سی کے ایڈ آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے کچھ دن میں نا یہ جو ایڈ کے اپشن ہے اوپر سے لی جائے گی کیونکہ پی این کیریٹ کی لاس ڈیٹ ختم ہونے والی ہے تو یہ اوپر سے لی جائے گی پھر یہ آپ کو دو چیزیں نظر آئیں گی اسے سی بیچ اور اسے سی کرائٹیریہ ٹھیک ہے تو یہ اوپر والا نہیں ہوگا پھر آپ ڈائریکٹ اسے سی بیچ پر کلک کر لیں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح سے ڈیٹیل اپن ہوں گی جسے آپ نے زوم کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر آپ ان تمام برینچز میں سے اپنی جو آپ کی کوالیفکیشن سے ریلیٹڈ جو بھی ڈگری ہے یہاں پر اس سے ریلیٹڈ جوب ہے آپ اس کا انتخاب کریں اور اپلائے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیسے جانیں گے کہ اس میں کیا چیز کتنی ہے یعنی اس میں کتنے پرسنٹیج ہوگی اس میں فیزیکل سٹینڈرڈ کیوں گی یہ سب کچھ اپلائے میں ڈیٹیل ہے تو سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ ان برینچ میں سے آپ نے بر سیلیکٹ کرنی ہے اور لاس ڈیٹ یہ والی ہے اور آپ ایسے اپلائے کریں گے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اپلائے کیسے کرو گے ٹھیک ہے یہ اونلی ایڈورٹائزمنٹ تھی ابھی ہم جانتے ہیں آپ اپلائے کیسے کریں گے آپ جائیں موبائل پر ہیں چاہے پی سی پر آپ نے پھر سے جوئن پاک نیوی اور آپ سے سرچ کرنا ہے جو ویب سائٹ آئی گی www.joinparknevi.co.pk چاہے فرسٹ پر ہو چاہے سیکنڈ پر اس پر کلک کیجئے گا میں گاؤں میں آ شور بہت زیادہ ہے کیونکہ یہاں پر زیادہ ہویلی ٹائپ ہے تو جو گاؤں کا جو بینسوں کا چاہ رہا ہوتا ہے وہ کاٹنے والی جو مشین ہے وہ چاہ رہی ہے تو اس وجہ سے شورہ آ رہا ہے پیچھے سے تو یہاں پر اسے زوم کر لیتے ہیں گینٹ سے تو ہمیں آپشن ملتی ہے ریجسٹریشن فارم ٹھیک ہے یہ جو ریجسٹریشن فارم ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور ویٹ کرنا ہے دیکھیں اوپر سرچنگ ہو رہی ہے آپ نے کبھی بھی بیک کو نہیں جانا ٹھیک ہو گیا ریجسٹریشن فارم آگیا آپ کے پاس ابھی آپ نے اسے فیل کرنا میرے سے سیکھنا ہے اسے تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں جی زوم ہو گیا ابھی دیکھیں یہ ہے پاکستان نیوی آلنائن ریجسٹریشن فارم بلکل فری آف کوسٹ آلنائن ریجسٹریشن ہے آپ کی جس میں سلیکٹ انڈکشن یہاں پر سے آپ برینچ سلیکٹ کریں گے یعنی یہاں سے آپ نے انتخاب کیا برینچ کا جو بھی آپ برینچ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر سے آپ نے اپنی ڈگری سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایک برینچ سلیکٹ کی اور آپ بعد میں آگے اس جگہ پر جی تو کیونکہ یہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہے کافی بڑی ہو جاتی ہے تو اس لیے میں جب بھی کرتا ہوں تو کمپیوٹر وہ کہتا ہے کہ یہ بھی ارے چھوٹا ہی ہے تو جو بھی ہے یہاں سے سمجھو یہاں پر برینچ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے یہاں پر کرائٹیریا میں جائیں گے اور جو آپ کو برینچ ملے گی اس میں سے برینچ آپ اپنی کالیفکیشن سے ریلیٹڈ دیکھیں گے یہاں پر برینچ پر کلک کریں گے اور جو بھی کالیفکیشن آپ نے سلیکٹ کرنی ہے جو بھی آپ کی کالیفکیشن مطلقہ آپ نے پڑی ہوئی ہے تو آپ جیسے کہ میں پاکستان سٹڈی پر ہوں تو یہاں پر میں پاکستان سٹڈی پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھو یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں الیجیبیلٹی کرائٹیریا اپن ہو کے آ چکے یہاں پر جو جو کرائٹیریا وہ سب کچھ یہاں پر آپ کو بتا دے گا موبائل پر بھی بلکل ایسی ہوگا جینڈر میل اپلائے کر سکتے ہیں اور فی میل کی بھی جاب ہیں دیکھیں ابھی یہاں پر اسے کروز کرتے ہیں اور یہاں پر میں برینس میں جاتا ہوں اور انہادر کوئی بھی جاب اپن کر لیتے ہیں انگلیس کی جاب اپن کر لیتا ہوں تو ایک سیکن پہلے پیج کو ریفرش کر لیں اور اگین سے کوئی اور جاب سلیکٹ کرتے ہیں ہیں یہاں پر سے دیکھتے ہیں میل فی میل کی کون سی ہے تو یہاں پر میل فی میل کی ہیں یہ جاب ہے سپیشل آئی ٹی ٹھیک ہے سپیشل آئی ٹی کی جاب میں دیکھتا ہوں یہاں پر کلک کرتے ہیں اور سپیشل آئی ٹی کہاں پر گیا یہ دیکھیں سپیشل برانچ آئی ٹی اس پر کلک کرتے ہیں یہ دیکھ لیں میل فی میل ٹھیک ہے یعنی جاب جن کی بھی ہوں گی جو کرائیٹیری آپ سیلیکٹ کریں گے اس سے ریلیٹڈ جاب آئے گی جینڈر یہاں پر ہوگا کون کون سے ہے ایج آ جائے گی ہائٹ کیا ہے اور کولیفکیشن کون سی ہے اس میں کیا کیا آپ نے کیا ہو تو سب کچھ ہے اس میں آپ گریجویشن اور آپ انٹرمیڈیٹ بیچولر ماسٹر آل ٹائپ آف کولیفکیشن سے اپلائے کر سکتے ہیں جب آپ اسے اچھے سے ریڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ نے یہ جو کراس چھوٹا سا بنا ہوئے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے کراس ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر سے آپ نے سب سے پہلے سرویس کینیڈیٹ سیلیکٹ کرنا ہے یہ دیکھیں سویلین پر آئیں گے یہاں پر کلک کریں گے سویلین ہو جائے گا آپ کی جو جاب یہ سرویس کی جاب ہے تو آپ نے یہاں پر سے سرویس پر سیلیکٹ کرنا ہے اور نیکس یہاں پر اکیڈمی کولیفکیشن یہاں پر ماسٹر کی ڈگری آئے گی جو کہ چونکہ یہ جو جاب ہم نے سیلیکٹ یہ ماسٹر کے لیے تو انہذا جاب کی ڈگریٹ کیونکہ یہاں پر دیفرنٹ آپ کولیفکیشن ایڈ کریں آپ پر ماسٹر کی ہے کہ آپ نے ایم ایسی کی ہے ایم ایٹی کی ہے بی سی ایس کی ہے بی ای کی ہے بی ایٹی ہیں جو بھی آپ کی کولیفکیشن آپ سیلیکٹ کریں مارکس اپٹینڈ سیلیکٹ کریں ٹوٹل مارکس سیلیکٹ کریں اور یہاں پر آپ اپنے بورڈ کا انتخاب کریں جو بھی آپ کا بورڈ تھا ایک اور بات آپ کو کلیر کر دوں کہ یہاں پر نہ الاؤ نہیں ہے تو میں آپ کو سب کچھ ٹائپ کر کے ہی بتا دیتا اور آپ کو اچھے سے سمجھ لگ جاتی ابھی آپ نے میری تمام باتوں کو اچھے سے سمجھ لینا ہے اور ٹائپ آپ خود ہی کرو گے میں آپ کو ٹائپ کر کے نہیں بتاؤں گا only آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے کس جگہ پر کیا انٹر کرنا ہے تو فول نیم آپ اس جگہ پر لکھو گے نائسی اس جگہ پر لکھو گے اور نیکس چلتے ہیں یہ دیکھو نائسی کے سامنے اس کی اگزیمپل بھی دی ہوئی ہے کہ آپ نے کس ٹائپ سے لکھنا ہے یعنی آپ نے ڈیشز کے ساتھ لکھنا ہے یہاں پر فادر یا گارڈین جو بھی آپ کی سربرہ ہیں آپ نے سرپرست آپ نے ان کا نیم لکھنا ہے دیکھیں لکھا ہوئے کہ آپ فورسٹ کیپٹل ڈالیں اس کے بعد میں سمال لیٹر ڈال دیں ٹھیک ہے اور یعنی یہ خود اپنے طریقہ سے منیج کر لیتا ہے اس نے چاہے جو سمال لیٹر میں انٹر کرنا ہو چاہے جیسے بھی آپ only انٹر کرتے جائیں اور یہاں پر فادر یا گارڈین ایسی آپ نے لکھنا ہے جو کہ ڈیشز کے ساتھ لکھنا ہے یہاں پر جنڈر آپ میل ہیں فی میل جو بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ کا جنڈر ہے تو یہاں نیکس میں چلتی ہیں یہاں پر ڈیٹ آف برث ہے کہ ڈیٹ آف برث کے لیے آپ اس بوکس پر کلک کریں سب سے پہلے کلنڈر اوپن ہوگا اس میں سب سے پہلے آپ نے پیچھے یہاں آگے آپ نے جہاں پر بھی جانے آپ اچھے سے جائیں یہاں پر سے آپ کو ایئر ملے گا ٹھیک ہے دیکھیں جیسے جیسے میں پیچھے کو جاتا ہوں جو ایئر پیچھے کو جا رہے ہیں جیسے جیسے میں آگے کو جا رہوں تو ایئر آگے کو جا رہے ہیں بلکل ایسے ہی آپ اپنا ایئر نکال لیں گے ساتھ میں منت بھی آئے گا اور سب سے لازٹ میں آپ ڈیٹ کا اندخاب کریں گے اس کے بعد میں یہاں پر ہائٹ کا اندخواب ہوگا ہائٹ کے لیے سگا پر کلک کریں اور جو بھی آپ کی ہائٹ ہے 5 فٹ 4 انچز لاسٹ ہے اور یعنی اس پوست کے لیے یہ لاسٹ ہے ٹھیک ہے تو اب اس پر کلک کر دیتا ہوں نیکس یہاں پر سٹیٹس یعنی یہ ضروری نہیں 5 فٹ 4 انچز 5 فٹ والا بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ پوست ہیں ڈیفرنٹ ہائٹ ہے ڈیفرنٹ کرائٹیری ہے اپنے ریلیٹڈ پوست دیکھ لیں تو ابھی 5 فٹ بھی سلیکٹ ہو جائے گا یہاں پر سٹیٹس آئے گا آپ سنگل ہیں مریڈ ہیں ویڈو ہیں ڈیووزٹ ہیں جو بھی آپ سنگل ہیں تو آپ پوپلائے کر سکتے ہیں یعنی تمام ہی اپلائے کر سکتے ہیں میں نے سنگل کا اندخواب کر لیا ہے یہاں پر ریلیجن آئے گا اس جگہ پر کلک کر کے آپ اسلام ہیں ہندو ہیں کرسٹین ہیں سکھ ہیں احمدی جو بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اسلام کیا یہاں پر آپ اس جگہ پر کلک کریں گے یہاں پر آئے گا سنی اور شیعہ سنی شیعہ اہل حدیث ادھر تو اگر کوئی بھی بوکس اوپن نہ نہ ہو یہ دیکھیں جیسے میرا بھی اوپن نہیں تھا ہو رہا تو آپ نے کلک نہیں کرتے جانا میرے جیسے آپ نے ویٹ کرنا دو منٹ ویٹ کرنا ایک منٹ ویٹ کرنا وہ بوکس اوپن ہو جائے گا تو آپ کو تمام فارم ہی دوبارہ فیل کرنا پڑے گا اگر آپ نے کچھ بھی ایرر لے آئے ٹھیک ہے تو آپ نے سنی شیعہ اہل حدیث ادھر میں سے جو بھی آپ اگر ادھر ہیں تو آپ جو بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں میں سنی ہوں تو یہاں پر رویل اربن یعنی آپ دہات سے ہیں آپ شہر سے ہیں تو میں دہات سے ہوں میں رویل پر کلک کرتا ہوں اور نیکس سلتی ہیں یہاں پر پروونس آئے گا اس جگہ پر کلک کرتے ہیں جو بھی آپ کا پروونس ہے آپ کا صوبہ ہے آپ اس کا انتخاب کیجئے اور یہاں پر ڈومیسائل ڈسٹریک ہے اس جگہ پر کلک کر کے جو بھی آپ کا ڈومیسائل جہاں کہا جس ڈسٹریک ہے جس زلے کا آپ اس کا انتخاب کر سکتے ہیں اچھے سے دیکھ کے پوستل ایڈریس یہ میری بات اچھے سے سمجھنا جو پوستل ایڈریس ہے میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ کرے جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے وہ سلیکٹ ہو جائے اور یعنی سب بھی سلیکٹ ہو جائے جو نہیں بھی دیکھ رہا وہ بھی سلیکٹ ہو جائے اتنی زیادہ جاب آ جائے کہ اللہ کرے سب بھی سلیکٹ ہو جائیں تو یار پوستل ایڈریس ایسا لکھا کرو جب وہ آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کی سیکیورٹی کے لیے جو آفیسر ہیں وہ گھر پر آتے ہیں تو جیسی وہ گھر پر آئیں تو انہیں کسی سے پوچھنا نہ پڑے کہ بھئی اس کا گھر کہاں پر ہے ٹھیک ہے تو وہ ڈائریکٹ آپ کے گھر پر پہنچیں اس طرح کا اچھے سے کوئی ایسا پوائنٹ جو کہ آپ کے گھر کے نزدیک ہو کوئی فیمس پوائنٹ چاہے وہ مسجد ہو چاہے وہ کوئی کیفے ہو چاہے وہ کوئی کلب ہو کچھ بھی ہے تو ساتھ میں اس کا ذکر لازمی کیجئے گا ٹھیک ہے پوستل ایڈریس اچھا سے بنا کے لکھیں ضروری نہیں کہ آئیڈی کارڈ کے پیچھے والے لکھنا ہے جو بھی اچھا سا لکھیں یہاں پر موبائل نمبر ہے کہ ایکسی لکھنا ہے 03 سے سٹارٹ کرنا ہے اور نیکس آلٹرنیٹ ٹیلی فون نمبر ہے اگزیمپل میں یہ ہے آپ اگینٹ سے اپنا موبائل نمبر بھی لکھ سکتے ہیں آلٹرنیٹ میں اور نیکس سلتے ہیں ایک سیکنڈ اوپر کو گیا اور نیکس تھا ای میل ایڈریس ای میل ایڈریس یہ دیکھیں یہاں پر اگزیمپل دی ہوئی ہے آپ یہاں پر اپنے موبائل کی جی میل اینٹر کر سکتے ہیں پلے سٹور کو جو آئیڈی لگی ہوتی ہے جی میل کی وہ اینٹر کر سکتے ہیں ہوت میل اینٹر کر سکتے ہیں یاہو میل اینٹر کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ اینٹر کر سکتے ہیں خانہ پوری آپ نے لازمی کرنی ہے اور یہاں پر سلیکشن سینٹر آپ اس جگہ پر کلک کریں ایرو پر جو بھی آپ اپنا سلیکشن سینٹر سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں سیلیکشن سینٹر وہ والا سیلیکٹ کیجئے گا جو کہ آپ کا نیرسٹ سیلیکشن سینٹر ہو اس بات کو یاد رکھنا آپ کے نیکس پراسس ابھی وہاں پر ہونے ہیں تو آپ جیسا کہ میرے نزدگی لہور ہے میں لہور کا انتخاب کرتا ہوں ہمیں یہ نوٹ دیا جاتا ہے کہ بھئی کیرفولی کرنا دوبارہ چینج نہیں ہوگا تو آپ نے اوکے پر کلک کرنا ہے تو ابھی جب آپ سب کچھ فیل کر لیتے ہونا تو آپ نے کیا کرنا ہے سبمیٹ فارم پر کلک کرنا ہے جیسے آپ سبمیٹ فارم پر کلک کرو گے آپ کی ریجیسٹریشن ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے بیک کو آنا ہے کچھ بھی ایرر آئے تو جو ایرر آئے گا نا وہ چیز لال ہو جائے گی ریڈ ہو جائے گی تو آپ نے اس پر جا کے وہ جو چیز ہے اسے کلیر کر دینا جو بھی ہے تو ریجیسٹریشن سلپ آپ اوفیشل ویب سائٹ پر اگین سے آگے جو ان پاکنے بھی ڈوٹ سیوے ڈوٹ پی کے یہاں پر آپ کو سیکنڈ اوپشن ملتی ہے ریجیسٹریشن سلپ آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور جو ریجیسٹریشن سلپ ہے نا میرے سے پہلے نیم نہیں تھا ٹھیک لیا گیا ریجیسٹریشن سلپ تو آپ نے اس جگہ پر اپنا سین آئیسی انڈر کرنا ہے سبمیٹ پر کلک کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو آپ نے جس برانچ میں اپلائے کہ اس میں بھی آپ کا ٹیسٹ لیا جانا ہے تو وہاں پر جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا وہ آن لائن ٹائپ ہوگا یعنی آپ کمپیوٹر پر بیٹھ کے ٹیسٹ دیں گے تو اس کے لیے آپ کو ایک سلپ ملتی ہے اسے کہتے ہیں ریجیسٹریشن سلپ تو وہ جو سلپ ہوتی ہے نا اس میں آپ کی ڈیٹ ٹائم آپ کا سینٹر سب کچھ مینشن ہوتے ہیں تو آپ جیسی اپلائے کر لیتے ہو آپ نے اس جگہ پر آکے اپنا سین آئیسی انڈر کر کے سبمیٹ پر کلک کرنا ہے تو آپ کی ریجیسٹریشن سلپ آ جائے گی جس پر ٹیسٹ کی تاریخ اور وقت مینشن ہوگا تو اگر ایک بار میں سام ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ریجیسٹریشن سلپ آنے میں تو اسی ٹائم نکلاتی ہے جبکہ اس میں جو وقت اور تاریخ آنے میں ٹیسٹ کا تو وہ آنے میں تقریباً ایک ہفتہ یا دو ہفتہ بھی لگ سکتے ہیں تو جیسے یہاں پر آئیں گی یہاں پر سبمیٹ پر کلک کرتے رہیے ایک سے دو دن بعد چیک کرتے رہیے اور جیسے آپ کی ٹیسٹ کی تاریخ اور وقت آ جائیں تو آپ ویسے جا کے اسے پرنٹ نکلوا سکتے ہیں تو اس سے پہلے پرنٹ نہ نکلوانا جب آپ کی ٹیسٹ کی تاریخ اور وقت آئیں تب اسے پرنٹ نکلوانا یہ بتانے کی بات تھی اور نیکس چلتے ہیں اور سب سے لاسٹ میں ایرزلٹ یہاں پر ایرزلٹ کا سٹیٹس ہی ہوتا ہے کہ سم ٹائم نا یہاں آپ کا جب آن لائن ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ریزلٹ آپ کو تب نہیں بتاتے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بیس سے بائیس تین کے بعد آپ افشل ویب سائٹ سے چیک کر لیجئے گا یہاں اندر آپ کے پراسس جب تک کمپلیٹ ہوتے رہیں گے یہاں پر آپ کے پراسس ریلیٹڈ جو ریزلٹ ہیں وہ ملتے رہیں گے یہاں پر آپ ریزلٹ پر کلک کریں یہاں پر آپ اپنا سین آئیسی انٹر کریں اور یہاں پر جو آپ رول نمبر انٹر کرتے ہیں یہ دیکھیں رول نمبر ابھی رول نمبر کے اپشن آ چکی ہے اس سے پریویس جو جواب تھی ان میں سین آئیسی کی اپشن تھی یہاں پر رول نمبر کے اپشن ہے یہاں پر آپ کلک کر کے جو بھی آپ کا سین آئیسی آپ سین آئیسی انٹر کر کے سمیٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کا جو پراسس جہاں تک پہنچ ہے وہ ریزلٹ کی ڈیٹیل آپ کو مل جاتی ہے تو کینیڈیٹس یہ تھی وہ آل دیٹیل جو میں آپ کینیڈیٹس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت سی باتوں کی سمجھ آئی ہوگی اگر کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی تو اس کے لئے سوری کہنا چاہتا ہوں کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے کومنٹس میں مجھے پوچھ لینا انشاءاللہ آپ کو اس کا ریپلائے بھی لازمی دوں گا یار اس چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب لازمی کرنا تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ